باپ دوم اے میرے بھائیو ہمارے خدا ونزل جلال عیسو مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اگر ایک سخص تو سونے کی انگوٹھی اور امدپ و شاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی مہلے کچھلے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس امدپ و شاک والے کا لحاظ کر کے کہو گی تو یہاں اچھی جنگہ بیٹھ اور اس غریب سخت سے کہو کہ تم وہاں کھڑا رہے یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے اے میرے پیارے بھائیو سنو کیا خدا اس جہاں کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برغزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے لیکن تم نے غریب آدمی کی بیزتی کی کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں خسیٹ کر نہیں لے جاتے کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کے اپنے پروزی سے اپنے معنی محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصروعہ ٹھہراتی ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصروعہ ٹھہرا اس لئے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ فرمایا کہ خون نہ کر پس اگر تم نے زنا نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے معافق انصاف ہوگا کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا رحم انصاف پر غالب آتا ہے اے میرے بھائیوں اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر دو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ آمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا ایمان بغیر آمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان آمال سے تجھے دکھاؤں گا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خیر اچھا کرتا ہے شیعتین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں مگر اے نکم آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر آمال کے بیکار ہے جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے ازحاق کو قربانگاہ پر قربان کیا تو کیا وہ آمال سے راستباز نہ ٹھارا پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے آمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور آمال سے ایمان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہم خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلیا پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ آمال سے راستباز ٹھارتا ہے اسی طرح راہ بہفائشہ بھی جب اس نے قاسدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راست سے رخصت کیا تو کیا آمال سے راستباز نہ ٹھاری غز جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر آمال کے مردہ ہے